اس لیے کہ ملو ہے بھی ہم ایک طرف یہاں پاکستان میں کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں اور باہر جائے کہتے ہیں ہم انڈیا ہیں اصل میں وہاں پر اب انڈیان مطلب ریزنڈیشن اتنی بہتر ہو چکی ہے جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کا دیکھ رہے ہیں سارے سیئے ان کے انڈیا ہیں لیکن وہ اتنا پوزیٹیو ریسپونس ان کا وہاں پر انہوں نے شوک کی ہے انڈیا نے دو ہزار سے لے کے دو ہزار بارہ تیرہ تک انٹرنیشنلی بہت زیادہ لابنگ کی بڑے بڑے اخباروں میں انڈین ایڈٹرز جو ہیں وہ آرٹیکلز لکھتے تھے ویکی پیڈیا کی ایڈٹنگ جو ہے انڈین کے ہاتھ میں تھی اس سے انہوں نے پاکستان کی نیگٹی پروفائلنگ یہ جو ٹیررے سوڑ یہ سارے لیبل ہیں یہ وہاں سے ہیں میرا انڈیا نے چینیز 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 یہاں پر آفیس پرابر بنا لیاں بنا لیا ہے جی انہوں نے وہ پکے پیری آئے ہیں پکے پیری آئے ہیں اور ایک ٹیم ایسا آئے گا اگر یہ حالات رہے تو تمام جو ہے نا چینے چینہ ہوگا ہر جگہ پہ چینہ کی عورت بیٹھی بھی ہوگی وہ یہی ریزن ہے کہ ان کی تھوڑی سرچ بیسٹ ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہمیں جو چیز ملتی ہم نے اسی کو آگے ریپروڈیوز کر دینا ہے دوبارہ پہ کریم سسٹم تھوڑا کلینکل نولیج کلینکل ایکسپیرینس ہمارے بھی اچھا ہے یہ ہے کہ پیشنٹ ایکسپوریور اچھا ہے ہمارے تو سیم کس انڈیا میں بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے آپ لو اکانومک سٹیٹس ہے تو بیماریاں اس وارے سے کافی زیادہ ہیں انڈیا کے بارے میں بات کروں گا کہ آج کل پاکستانی جنرل جو ہے نا انڈیا سے بہت زیادہ انفلوینسڈ ہیں بہت زیادہ متاثرین یہاں اب وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جیش محمد یا حافظ سعید یا مظلو اس طریقے سے بہت سے ایسی آرگنیزیشن کے نام لیتے ہیں جو انوالو رہے ہیں ایویڈنس کہا ہے تو ایسی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس کہا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے بندہ لے آتے ہیں نا ہم وہ بندہ لے نا کنٹریز کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی انڈیا کی ڈالر بڑھتا جا رہا ہے انڈیا نے کافی ڈائن سے اسی پچاسی بھی ڈالر دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کوئی کمپیرزن جو ہے وہ نہیں بنتا اس کی ریزن کیا ہے کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب تک ایکسپورٹ کو بیلنس نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس وقت تک بات نہیں بنے ہر چیز کی اپنی بنتی ہے اگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ تو اس سے ہوا یہ کہ چائنیز ایمپورٹ جو ہیں وہ اس طرح کی تھی کہ جو چیزیں وہاں سے بنگواتے تھے اس بہت سستی تھی اور یہاں اگر ہم وہ چیز بنا دے تو وہ مہنگی تھی تو انہوں نے ایک طرح سے سبسچوٹ کر دیا تو اب وہ ہم اتنا زیادہ ایمپورٹ ہو گئے ہیں اور ایمپورٹ ہوتی ہے ڈالر میں تو پھر بات وہیں آگئی بات وہیں پہ آگئی اب آپ کی فیلڈ کے حالے سے ایک تھوڑا سا سوال کریں گے یہ بتائیں جو آپ ایمی بی ایس کر رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں پاکستان کے ایمی بی ایس کی اگر بات کریں اور بنگلہ دیش کے ایمی بی ایس کی بات کریں افغانستان اور انڈیا کی ایمی بی ایس کی بات کریں کون سے بہتر ہیں اگر ساؤھ ایسیا میں کوئی بھی ایمی بی ایس کرتا ہے وہ ایکوال ہے ایک سٹینڈرڈ آئیز ہے انٹرنیشنلی ریکنائز ہے اچھا 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 سٹینڈرڈ ایکوال ہی ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنگلہ دیش کا ڈاکٹر ہم سے اچھا یا نیچے ہے کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر جب باہر جاتے تو ایکولی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکولی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسے سٹڈی کی بات کریں اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں میڈیکل فیلڈ کی وہ کہاں پہ تیزی سے گروہ ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان میں یہ ہے کہ ڈاکٹر تو بہت زیادہ لوگ بند رہے ہیں لیکن آگے جوبز نہیں ہے اور گورنمنٹ کی ہیلتھ کے اوپر سپینڈنگ بھی بہت زیادہ کام ہے ملکہ ہر سال کام ہوتی جا رہی ہے آپ کی جو بکس ہیں وہ کون سے آتھرز کی زیادہ تار ہوتی ہیں پاکستانی آتھرز انڈین آتھرز یا کسی اور آتھر ہر طرح کی آتھر کی ہوتی ہے بچے موسلی انٹرنیشنل ہوتی ہیں انٹرنیشنل ہوتی ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کیوں نہیں ہوتی ہیں پاکستانی ریسرچ میں نہیں زیادہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ مطلب آئینوں نے بولا کہ پورے ایشیا کی اگر بات کریں ڈاکٹر ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں مطلب انٹرنیشنل لیول پہ انہیں ایک ہی لیول کا سمجھا جاتا ہے لیکن میری ابزرویشن کے مطابق جو ہائپ ہے اگر انڈیا کی بات کریں میڈیکل کی فیلڈ میں وہ بہت تیز سے بڑھتے جا رہی ہے وہ یہی ریزن ہے کہ ان کی ہمیں جو چیز ملتی ہم نے اسی کو آگے ریپروڈیوس کر دینا دوبارہ پہ کرامنگ سسٹم تھوڑا زیادہ ہے ہمارے تو جو مل گیا اسی کو رٹا لگا گیا تو آگے پروڈیوس کر دینا لیکن یہ ہے کہ کلینکل نولیج کلینکل ایکسپیرینس ہمارے بھی اچھا ہے یہ ہے کہ پیشنٹ ایکسپوریر اچھا ہے ہمارے تو سیم کس انڈیا میں بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگ اکانومک سٹیٹس ہے تو بیماریاں انڈیا کے بارے میں بات ایٹ کر رہا ہوں کہ آج کل پاکستانی انڈیا سے بہت زیادہ انفلوینسڈ ہیں بہت زیادہ متاثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا ایک انفیریارٹی کمپلیکس پاکستانیوں میں آ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں انڈیا سے بیچھے ہیں ایسا نہیں ہے ہم انڈیا سے کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور انڈیا کے ایٹ پار بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں پوزیٹیوٹ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں خاص اور پر ایجوکیشن میں خاص اور پر میڈیکل کی فیلڈ میں کمپیٹ لیکن کمپیٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں ایجوکیشن چاہیے ویجن چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے باہر میں باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی ہیں ایسی بھی ریپورٹ آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسا انڈیا ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کسی کا دل کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو چھوڑ دیں جو کارے ہیں لیکن یہ اس انفریریٹی کمپلیکس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور بات یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ انڈیا اگر آگے نکل گیا تو یہ ہمیشہ کل گیا ٹھیک ہے نہیں نہیں میں اپنی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں لیٹس پول اگر کہیں پر انڈیا کا ذکر آتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہم ان سے ان کے برابری کی بات کرتے ہیں یا ان سے ان کے کسی فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یار وہ ایک ٹائم پہ بہت بری کنڈیشن میں تھے آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ گربت بہت زیادہ تھی ایک ٹائم پہ وہاں پہ جونسا ہے ان کی ایکانوی وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس ورلڈ بینک کے پاس جا چکے ہیں آج وہ کہاں پہ چلے گی اس وجہ سے ہم بات کرتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے آگے کیسے چلے گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل اس کمپلیکس میں نے بلکہ آگے نکلنے کی کوشش یا کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ مطلب کہ ایک نیشنل جو ایٹیچوڈ ہے نا پوزیٹیو ہونے کے بجائے نیگریٹیو ہے ایک ہوپ کا ایلیمنٹ جو ایک نیشن کو چلانے کے لیے ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے وہ ہوپ یوتھ نے دینا ہے وہ ہوپ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی کمی ہے بہت زیادہ اور پولیسی میکنگ کا کوئی کوئی کسی طرح کوئی بندہ پولیسی میکنگ کے اوپن نہیں جاتا آپ ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی پولیسی دوسرا بندہ آتا ہے پولیسی چینج رہا دیا بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی تو یہ ہے کہ ایک تو پولیسی آپ میری بات کا مائنڈ نہ کرنا ڈاکٹر بھی بن کے زیادہ موسٹلی وہ جو فارن چلے جاتے ہیں جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر جو ان سے وہ کیوں باہر جل جاتے ہیں پاکستان کو کیوں مجھے یہ ہے کہ یہ ایکوال اپورچونٹی ہے ہر کسی کو ایکوال حکونہ جی وہ جہاں مرضی جائے ترقی کرے یہ آپ روک نہیں سکتے آپ پاہر جائیں گے کہ نہیں ایمانداری سے کون سا میں نے اگر حالات اسی رہے تو جانا پڑے گا اور یہی بات ہے جو آپ نے اپنے کوئیسن کانسر کیا انڈیا کو بار بار کرتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ وہاں کے لوگ جو انڈیاں ہیں باہر گئے وہ وہاں سے واپس بلاریں کہ انڈیا میں آگے سرف کرو اور یہاں پہ پاکستانی جو ان سے باہر جانا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے بولا کہ زیادہ تر آج کل انڈیا کو پاکستان میں یا پاکستانی کہیں باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں انڈیاں ہوں تو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے آہا ریسپیکٹ والی بات ہے کیونکہ جیسے آپ اس سے بتاتے کہ میں پاکستانی ہوں ایک بات وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ نجانے کوئی فراڈ کرے گا فراڈیا اور دو نمبری اور ہمارا ایک لیبل لگا وہاں پر نا تو لوگ پھر خود کو شو ہی نہیں کرواتے لیکن آپ کسی کو انڈیڈوز کروارے ہو خود کو ایک کسی امریکن کو آپ پتا رہے میں پاکستانی ہوں ان کی جو فرسٹ امیج آتے ہیں آپ کو لے کر وہ یہ ہی آتی ہے یار کہ ایک تیررزم والا کنٹری ہے یہ اب تھوڑا سا کم ہوا ہے ٹیررزم کو لے کر لیکن پہلے تو وہ ان کی فرسٹ امیج یہ تھی کہ ٹیررسٹ ہم یہ کیوں نہیں بتا دیتے ہم بنگالی ہیں انڈین کیوں بتاتے ہیں وہ بھی انڈین اس لیے کہ ملو ہے بھی ہم ایک طرف یہاں پاکستان میں کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں اور باہر جائے کہتے ہیں ہم انڈین ہیں اصل میں وہاں پر اب انڈین مطلب ریزنٹیشن اتنی بہتر ہو چکی ہے جتنی بڑی کمپنیز ہیں ہیں ان کا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر آئی ٹی میں سارے سی یہ ان کے انڈین ہیں لیکن وہ اتنا پوزیٹیو ریسپونس ان کا وہاں پہ انہوں نے شوک کی ہے کہ وہ لائک پر آوڈ فیل کرتے ہیں انڈین شوک کے بارے میں اس ٹیج پر اگر آئے ہیں کیسے آئے ہیں رات و رات تو آنی سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی گورنمنٹ بہتر تھی ان کے ادارے ایسی ایک ڈسکشن تو ہونی چاہیے کہ ایک ٹیمک انہوں نے آئی آئی ٹی انسٹیوشن ہے وہ بنایا انہوں نے ایسے انسٹیوشن بنائے ہم نے بھی تو یو ای ٹی بنائی ہم نے بھی تو بڑے انسٹیوشن یا یو ای ٹی آئی آئی ٹی کے مقابلے میں ہے یہ سوچنے کی ضرورت دیکھنے والے بتائیں گے کہ ہماری یہاں پہ یو ای ٹی انجیننگ کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے ایک یونیورسٹی بہت اتھینٹیک دیکھی جاتی ہے وہاں پہ جو ان سے آئی آئی ٹی ہے کوئی کمپیریزن اس کے اوپر میں کمپیریزن نہیں کہا سکتا کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہوا لیکن یہ یونیورسٹی کے لوگ بتائیں گے کیا وہ آئی آئی ٹی کے مقابلے میں ہیں ہم اگر کیسا وہ دن آئے گا کہ ہم بھی جا کے فخر سے کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں آئی ایم فرام پاکستان اور اس لیے سے ہم بات جائے ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ایک دفعہ میں ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اپنی سٹیٹ چلانی کس طرح ہے ہم نے جمہوریت چلانی ہے اگر نہیں چلانی ٹھیک ہے کوئی فرنگ نہیں پڑتا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے اس سٹرکچر کے دہا چلانی ہے دنیا میں انڈال کرٹیکلی بھی سٹیٹ چلتی ہے چائنا جال رہا ہے آپ اس طرح ڈیسائیڈ کر لیں کہ فلانی پارٹی کا یا فلانے ادارے کا اتنا رو لگا اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ پولیسی کر لیں کہ ہم نے گروت گروت شو کرنی ہے ہر چیز میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیں یہ نہیں کہ ہر دس سال بعد ایک نئی پارٹی اجاد ہوگی وہ آئے گی اور ایک ملو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری ابزرویشن کے مطابق مجھے یا کوئی بھی پاکستانیوں سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کو چلا کون رہا ہے کوئی ادارہ چلا رہا ہے کوئی پارٹی چلا رہی ہے ڈیموکریسی ہے یا پھر کوئی بھی حکومت ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ پاکستان گرو نہیں کر رہا کوئی بھی ادارہ آئے کوئی بھی گورمنٹ آئے پاکستان بہتری پاکستانیوں کو اس سے ان جنرل فرق نہیں پڑتا کہ کون اوپر آ رہا ہے پاکستان آگے جانا ہے کہ ہماری انکم بڑھنی چاہیے ہمارے ملک کی ترقی ہونی چاہیے اوپرشنیٹی ہونی چاہیے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں انہیں یہاں روزگار نہیں مل رہا جس دن لوگوں کو روزگار ملے گا انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ اوپر کون سا سیاستدان ہے یا کون سا سسٹم ہے یہی بات ہے آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے پھر وائنڈ آف کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو کہ جسے پاکستان میں بھی چینج جائے کیا ایسا ہو کہ جیسے وہاں پہ انہوں نے بات کی مجھے یہ بات بار بار مائنڈ میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم انڈینز ہیں کہ ہم جا کے کہیں کہ ہم انڈینز کے نیبر ہیں پاکستانی ہے اس کیلئے سب سے پہلے ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں خود اتنی سٹیبلیٹی ہو اپرچنیٹیز اتنی اچھی ہوں ایمیج بہتر ہو ہماری جس طرح ہم باقی کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں ہماری اچھا ہمارا سسٹم رہا ہی نہیں ہے تو ویسی اب ڈیفالٹ کا ہر دفعہ ایک نیا انہوں نے سوچا چھوڑا تھا کہ اب ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں آپ ہونے جا رہے ہیں اور ساری ہماری ایکانومی آئی ایم اف بیس ہو چکی ہے کہ ایم اف سے قرضہ ملے گا تو ایکانومی چلے گی ساری باتوں کا لے کر جب ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ پھر کچھ ہمارے ایک دیکھا جا کر ہمارے پاس ویژن ہو چاہے پبلک ہے چاہے لیڈر ہے ویژن ہو ویژن نہیں ہو اینڈیا نے دو ہزار سے لے کے دو ہزار بارہ تیرہ تک انٹرنیشنلی بہت زیادہ لابنگ کی بڑے بڑے اخباروں میں انٹر انڈیا ایڈیٹرز جو ہیں وہ آرٹیکلز لکھتے تھے ویکی پیڈیا کی ایڈیٹنگ جو ہے انڈیانز کے ہاتھ میں تھی اس سے انہوں نے پاکستان کی نیگٹی پروفائلنگ یہ جو ٹیررس اور یہ سارے لیبل ہیں یہ وہاں سے ہیں میرا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ہمارے یہاں پر ایسا کچھ ہے نہیں اپنے بھی مسائل تھے لیکن میرا ایک میسیج ہے منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کے لیے اور دوسرا وہ سارے ہمارے جو انفرمیشن وار کو ٹیکل کرنے والے ادارے ہیں کہ ڈرامے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ کو ان کو اس فرنٹ پر آپ کے کتنے ایسے صحافی ہیں جن کا ایڈیٹوریل انٹرنیشن نہیں چھپے آپ نے اس کے پر کیوں نہیں کام کیا آپ نے انڈیا نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیوں کام نہیں کیا انڈیا اگر کہتے کہ ٹونٹی سکس الیون رنگ پرنگا سا ایک اٹیک جو پتہ نہیں کہا اسے دودھ کے دبے انہیں مل گئے تھے کہ وہ پاکستانیوں نے کرایا اور انٹرنیشنلی لوگ مانتے ہیں آپ کے لوگ کیوں نہیں مانتے کہ آپ نے تو ان کا بندہ پکڑا کل پوچھا نہیں آتے کیا انٹرنیشنلی اس کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ نیریٹیو وار میں پیچھے رہے ہیں اس لیے پاکستانیوں کو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی نیگٹیو پروفائل ہے لیکن دوسرے نمبر پہ آپ نے ٹونٹی سیکس الیون کی بات کی ہمارے جرنلیس حامد میر صاحب آپ جانتے ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اجملک صاحب کے گھر میں جا کے انٹرنیشنلی کرتی ہے ان کے فادر سے انٹرنیشنلی صاحب کا تو ڈومی سائل پر انڈیا نکل آیا تھا نہیں لیکن میں وہ ہی تو بات کروں ہمارا ہوت جرنلیس یہ کہہ رہا ہے یعنی ہمارا میڈیا مین سی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے بلان کرتا ہے مین سی میڈیا پہ جا کے دیکھوں میں تو چپ ہو جاؤں گا یہ ہمارے ہیں کہ اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں انہوں نے بولا کہ بھائی ہم کاؤنٹر کریں جب وہ ایک اتھینٹک بات کریں کاؤنٹر آپ کل بوشن یادب والا معاملہ کیونیٹ آتے اپی ایس اٹیک کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں کون سی ٹی ٹی بی کو کون فائنڈ کرتا ہے ٹی ٹی بی کو سپانسر کون کرتا ہے آپ کل بوشن کی بات کی ہے ہم انٹرنیشنل کورٹ پہ انہیں کیوں نہیں مطلب جو سزا ہے اسے کیوں نہیں دلوا دیتے آج تک کیوں لٹکائی جائے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے انٹرنیشنل کورٹ کی جورسڈکشن ہی کیوں مانی آپ کہتے ہیں ہم نہیں ماندے اس کی جورسڈکشن اپنے انٹرنیشنل لیول پہ اگر کنٹریز کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ نے ارگنیزیشنز کے ساتھ چلنا ہے پھر تو یہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ اسپین آج کا معاملہ تھا نا ایک ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میری لیگل وہ رہے اتنی زیادہ سٹرونگ نا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہے یہ ایک اپینین ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ہمارا انٹرنیل میٹر تھا انٹرنیل ہی بندہ پکڑا گیا اسے بلوچستان میں ہم نے پکڑا وہ بندہ کر گیا رہا تھا بلوچستان میں پہلی بات باہد اکل بوشن پکڑ لیا اور وہ جو دوسرے آئے تھے وہ جو جن کا پلین ہم نے وہ کیا کیا اس کا نام ہے ٹی 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 پی کی فینینسنگ کے ہمارے بس وہ ہیں اس کے بعد جو انٹین کاؤنسلٹ سے ان کی فینینسنگ ہوتی تھی انٹیا نے دوزار چھے سے دوزار سترہ تک ایک انڈ نکلیٹ وار ہم پہ رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی نیریٹی بیللنگ نہیں کی انفرشنل لی لیکن مجھے یہاں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی جھوٹ ہو رہا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ انڈیا میں ہے اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے بد پروف لیکن اگر ہم ہوائی باتیں کریں گے کوئی بھی ہوائی بات کریں گے اسے امیج الٹا ہمارا ہی خراب ہوگا کہ بھئی یہ جھوٹ ہو رہا ہے کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز سامنے کلیر ہو جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ہم کیسے گروہ کر سکتے ہیں اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایک چیز ہے گورننس کا سٹرکچر ڈیسائیڈ کر لیں یہ اس طرح گورنمنٹ چلنی ہے جیسے مرضی چلائیں اس کو ایک دفعہ بنا لیں میرے خیال سے میرا سیم یہی کہنا چھوڑی سی کرپشن پر بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا جو منی ساری جو پیپر منی چل رہی ہے تھوڑا اس کو آپ ڈاکمنٹر فارم میں لے کر رہے ہیں نوٹ چینج کر دیں تاکہ ایک دفعہ نوٹ چینج نہ کریں ڈیجیٹلائز کر دیں جو بھی آپ نے جونسا کوئی چیز مشکل ہے رہا باکستان کی میرے پاس اگر کرپشن کے پیسے ہیں میں کوئی بھی چیز خریدنے جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ یہ تو آن لائن سارا سسٹم ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک دم اگر آپ رات و رات یہ نہیں سلو سلو کریں ابھی فیل آل اٹلیس ایک دفعہ نوٹ چینج کر دیں تاکہ لوگ ایک دفعہ بینکوں میں پیسہ ڈالیں پھر اچھا لگا بات کر کے ایڈوکیٹڈ ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کی اپینین آپ تک کچھ ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام ہم رہا کیا کرتے ہیں امران بھائی موبائل کا کام کرتے ہیں موبائل کا کام کرتے ہیں بجٹ آیا موبائل کی بڑی ہے کام ہوئی ہے یہاں بڑی ہے نا کام ہوئی ہے لیکن باہت یہ بہت کام نہیں ہے ہمارا کام ہے اضافی پیسے کا کسی کے بعد اپنے کچن کے علاوہ پیسے ہوں گے نا تو وہ ہمارے پاس آئے گا ٹاپک جس پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کی کرنسی کہ مجھے یہ بتائیں پھر اس کے بعد میں پاکستان کی کرنسی روپے ہے پاکستان روپے پہ چال رہا ہے یا ڈالر پہ چال رہا ہے لیکن ڈالر پہ چال رہا ہے نا میں بتاتا ہوں کیسے چال رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کرزہ کس سے لیا ہے مہرکہ سے لیا ہے آئی ہے میں فاہم بلکل ہوں صرف بہت مادی میں جب ہم آپ سے کرزہ لیں گے نا تو آپ مجھے کو گنا یا لڈی یہ داستر روپے کا چیز ہے یہ تُنہیں بیس کی بیچنی ہے میں نے تیری ماننی ہے نا تُنہیں مجھے کرزہ دی ہے یہ مہرکہ سے کرزہ لیا ہے مہرکہ کا چلتا ہے ڈالر تو جو مہرکہ چاہے گا وہی تیرے پاکستان میں ہونا ہے میرا بھائی تو جو مردی کر لے ابھی سہاک ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ڈرامے نہ کرے تو ڈالر دو سو چھتالیس ٹو ٹوٹی فور کا ہو جے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کیسے ڈرامے کر رہا ہے مطلب پیسے بھی اسے لینے اور ڈرامے بھی ہم اسی کو کہہ رہے ہیں بھائی جن دیکھے نا یہ ناچے پہ کونڈ گا تھا ناچے بھی نہیں تھے اگلے بھی کر دیں سمجھے پیسے مانگ بھی رہے ہیں اور ہاں جی بری بار ہے یار دیکھو نا آپ مجھ پہ اگر کوئی آسان کر رہے ہو نا تو میں آپ کا آسان کا اسے لے کر اسے آپ کا شکریہ ادا کروں آسان بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے اس کا ڈراما بھی جلا رہا ہے ڈرامے کی وجہ سے کسی بھی کنٹری میں مہنگائی ہوتی ہے یا ڈالر بڑھتا ہے تو پھر دوسرے کنٹریز ہمارے نیبر افغانیستان کی انڈیا کی بات کر لیں وہاں پہ ڈالر کیوں نہیں بارڑا کیا وجہ انہوں نے بڑے ٹائم سے اسی پچاسی چھہاسی پہ ڈالر کو روک کے رکھا ہو بھائی جن میں وہی آپ کو بنانا جا رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے ملک میں کوئی جو بھی آتا ہے نا اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بناتا نہیں ہے کہ ہم اس کا کچھ کرنے ٹھیک ہے انہوں نے دیکھیں میاں صاحب گریٹ آدمی ہیں آئے ہیں انہوں نے دیکھے کتنا نظام اچھا کر دیا پرول گام ڈالر گام روڈ بنانا بنانا شروع کر دیے وہ ساڑے پائی جنسی جڑے بھلے آلے وہ نا نے پونے چار سال حکومت کی تھی ایا کھڑا بنیا او نہیں صدا کر سکے ڈوسرے کنٹریز کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی انڈیا کی کرنسی 19 کنٹریز 19 ممالک میں یوز ہو رہی ہے ٹریڈ کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اس نے سفر سراٹ کیا آج اس کی 19 کنٹریز میں جون سا ٹریڈ ہو رہی ہے کرنسی میں آپ نے دیکھا نہیں پیچھے اس نے بنایا تھا کیا کہتے ہیں اس کو اس کا صدر ہے کیا نام ہے اس کا اپنا اکھلو تھا ہم نے کہا تیری جوڑت کے بھی ہیں ایسے کون کھلو تھا پاکستان یہ نہیں ہے اللہ داری زندگی رکھے ہون ایسے سامنا لڑتا ہے گا نا کسے دے نال تو میں دیکھا مو پڑا کار لانگا لڑندے یار کیڑی میڈی لڑائی ہے وہ ملکی جوڑا لڑائی ہوں دینا کھلو تھے نے ایچے سارے تماشا دیکھتے ہیں متسر گل دوسرے کنٹریز میں یاگر نیبر گنٹری کے وہ اپنے کنٹری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا بار ہے ہمارے یہاں پہ یونٹی نہیں نہیں ہے نہیں ہے ایکہ نہیں ہے ہمارا ایکہ نہیں ہے باس اسلام علیکم آپ کا نام عمر بھائی یہ پاکستان میں جو بڑھتی جا رہی ہے پاکستانی کرنسی کی کم ہوتی جا رہی ہے ابھی اسحاق صاحب نے یہ بول ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے سے ڈراما کر رہا ہے اگر وہ ڈراما نہ کرے تو ڈالر کی ویلیو ہم نیچے کر لے سار یہ جو بھی آتا ہے یہ ملک کو کھا رہا ہے کوئی ملک ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے میران کھا رہا ہے اس کی اکومن میں کیا ریٹ چلا گیا اور آپ دیکھیں کیا چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ خزانہ تھا تو خزانہ بخالی ہو گیا ہے کوئی غریب امام کی حق بھی نہیں ہے جتنا ڈولر زیادہ ہوگا کرنسی کی ویلیو ڈون ہوئی جا رہی ہے پاکستان کی کرنسی کی ویلیو پہلے ہی آلیڈی بہت کم مزید کم ہوگی ہے ٹھیک ہے ملک احلا ٹھیک ہوں گے کرنسی ٹھیک ہوگی تو کارپا ٹھیک ہوگا اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں جاپ کرتا ہوں جاپ کرتے ہیں یہ بتائیں اگر پاکستان میں کرنسی کی بات کریں دن با دن پاکستانی روپی گرتا جا رہا ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے انڈیا نے کافی ٹائم سے اسی پچاسی بھی ڈالر کو رکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کوئی کمپیرزن جو ہے وہ نہیں ملتا اس کی ریزن کیا ہے کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب تک ایکسپورٹ کو بیلنس نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس وقت تک بات نہیں بنے ٹھیک ہے سٹارٹ میں آپ نے جو بات کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کمپیرزن نہیں بنتا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس سے ہم جو ہماری سیچویشن ہے جو پوزیشن ہے جو ان کی سیچویشن ہے کمپیرزن شاید نہیں بنتا لیکن سیکھ تو سکتے ہیں کہ نہیں کہ اگر ان پہ ایک ٹائم تھا بھوری کنڈیشن تھی آج وہ بہت تیز سے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں سیکھنا تو پڑے گا ٹھیک ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے پہلے ڈالر جو ہے اس کو آٹیفیشلی جو ہے وہ وہ کنٹرول کیا جاتا تھا جو کہ اب پچھلے تین چار سال سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اور جو ہے وہ نیچے نیچے جا رہی ہے تو بیلنس جو ہے نا بیلنس آف ٹریڈ آپ کا جو ہے وہ خراب ہو خراب سے خراب طور ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں بنیسوط انڈیا کا کوئی دشمن انٹرنیشنلی اس کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بات کریں ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی ہے میں اپنی اپنا پوائنٹ آف یو ہے میں یہ دیتا ہوں آپ نے بولا پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں انڈیا کا کوئی دشمن نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ انڈیا ایک ہمارے سے بڑا کنٹری ہے وہ مارکٹ بڑی ہے دشمنی تو وہاں زیادہ ہونی چاہیے ایک تو مسلمان ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے نا وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ جہاں پہ کریڈٹ ہے اتنا ہی بڑا ڈسکریڈٹ بھی ہے کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش رہتی ہے تاکہ یہ ڈیسٹیبلائز نہ ہو ابھی اب شاید جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا پوزیٹیو جو ہے وہ سمت میں جانا چاہیے ٹھیک ہے نا پہلے تو کردوں پہ گزارہ کرتے رہے ہیں آپ اور کردوں پہ گزارہ کر کر کے یہ نوبت پہنچی ہے ٹھیک ہے کردے ہم لے چکے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جون سے ہم وہ کردے ہی اتارنے میں کم از کم بیس سال نہ لگتے ہیں نہیں وہ کردے تو ڈیفنیٹلی اتارنے ہی اتارنے ہیں ٹھیک ہے یہ ذمہ داری ہے انٹرنیشنلی جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کردوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کردے ہم نے اتارنے ہیں وہ یہ پبلک نے یہ پبلک کے پیسے پبلک نہیں اتارنے ہیں پبلک نے بھی یاشی کی کروائی بھی گئی ہے بڑوں نے زیادہ کی ہے پبلک کو تھوڑی کروائی ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ اب جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس کو روکا جائے جو ساری دنیا جو ہے وہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ سی پیک کو روکا جائے ٹھیک ہے اور سی پیک سی پیک چل گیا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ سارے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا یہ بھائی نے بھی بولا پوری دنیا جو انسی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے سی پیک کو روکنا چاہتی ہے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارا کوئی قصور نہیں جو بات یہ ہے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ اس کے دشمن ہوتی جو یعنی کہ پاکستان کو ترقیہ لے پاس لے جانا چاہتی ہے پاکستان کی دشمن ہے پوری دنیا دیکھیں ہمارے حلات ہی ایسے ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں دیکھیں ایک آدمی کو کچھ نہیں پتا وہ آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہماری وہاں پس رہی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں میں سوچوں یا نہ وہ اپنا سوچتا ہے یہ بھائی کہہ رہے تھے انڈیا سے کمپیریزن نہیں یہ بھی کہہ رہے تھے انڈیا سے کمپیریزن نہیں تھوڑی آگے بھائی سے بات کیونہ کہ انڈیا تو برینڈ بن چکا ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے وہ کیسے آگے ہر چیز اس کی اپنی بنتی ہے وہ باہر سے نہیں لے گا ہمارے پاکستان میں ہر چیز جو چینہ چاہتا ہے اب ایک چھوٹا پٹاکہ دیکھ لیں وہ چینہ کا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پچاس ربے کی ڈبی لیتے ہیں ہم اس کو پجاہ دیتے ہیں ہماری کرنسی تو ساری مٹی ہو گئی فیدہ تو وہ پر اٹھا رہا ہے ہمارا تو سب کچھ وہ تباہ کر رہا ہے یہ ہماری عوام کا سوچنا چاہیے چینہ کی کرنسی پاکستان میں لگا دو گلت کر رہے ہیں وہ جو یہ سوچتے ہیں وہ گلت کرتے ہیں دیکھیں نا ایک پٹاکہ ہی مثال میں نے آپ کو دیا ہے کہ ایک پٹاکہ ہم اٹھا کے پچاس ربے زائے کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمارے ملک کو فرق پڑ رہا ہے نا اس کو فیدہ ہو رہا ہے اس کا کاروبار ہر ہر چیز چینہ ہر چیز چینہ جو بھی پڑی ہیں چینہ سب چینہ سب چینہ ہر چیز چینہ یہ موبائل کا کور چینہ کا یہ جو موبائل ہے موسٹی چینہ کے یہ قسم والی بالک کونٹر چینہ کی ہے یہ چینہ سے آیا میں کونٹر کونٹر بھی چینہ سے آیا ہو مظلوب ہم پھر ہر چیز چینہ کی تو کرنسی چینہ کی پاکستان میں ہر چیز باہر سے ملک کی آ رہی ہے چینہ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جب چینہ سے جب مال آ رہا ہے ہمارا ہمارا جتنا سرمایہ ہے وہ تو چینہ کو فیردہ اٹھا رہا ہے اور ہمارے جو یہاں پہ انڈسٹریلیسٹ ہیں جو کاروباری وہ پیچھے جا رہی ہیں وہ پیچھے جا رہی ہیں اب دیکھیں نا آپ چینہ وہ ایک چیز اتارتا ہے مارکٹ کے اندر وہ اس کی وہ دیکھتا ہے کہ ایک مینا میرا میں نے آمدنی بڑی اچھی کمائی ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے میں دوسری پارٹی کون سب ایک مادل تیار کروں ٹھیک ہے وہ پھینکتا ہے پھر اس کے بعد وہ تیاری کرتا ہے پھر چار پیسے کماتا ہے پاکستان سے مال جا رہا سارا جیسے انڈیا اپنی پروڈکسٹ بنا رہا ہے جیسے وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر رہا ہے انہوں نے جو پولیسیز بنائی ہیں ٹھیک ہے ہم ان پولیسیز کو دیکھ کے اس سے سیکھ سکتے ہیں یا صرف یہ سوچ رکھیں کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا سے نہیں دیکھنا یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہمارا وہ دشمن ہے لیکن ہم اس پاس سے نہیں جاتے کہ ہم اس کو کیسے نیچے دکھایا جائے ٹھیک ہے نا بہتری لائی بہتر ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کو کیسے نیچے ہم لوگ جو سیاستان ہیں نا مارے وہ اپنی ٹھیک ہے ہم اس کو کیسے نیچے دیکھے